اسلام علیکم ناظرین پروگرام جرم کیسے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کی ہوسٹ نتاشا رحمان ناظرین بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات مسلسل بھرتے جا رہے ہیں اور ایک ریپورٹ کے مطابق یومیاں بارہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں اور بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ریپورٹ ہی نہیں ہوتے لیکن اس حوالے سے پنجاب پولس کی جانب سے اور ڈی آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی ایک سوفٹوئر بنایا گیا ہے جائے گی اور اس سوفٹوئر کے تھو ملزیمان کا پتہ بھی کروایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ملزیمان اس سوفٹوئر کے بات کریں تو اس سوفٹوئر کے تھو بہت ساری ہیلپ ملے گی پولس کو اور جن ملزیمان کے خلاف زیادتی کے واقعات کی ایف آئی آر تو درج نہیں ہوگی لیکن ان پر اگر شک بھی ہوا تو بھی ملزیمان کو پولس ٹیشن بلایا جائے گا اور ان کی حاضریاں لگائے جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ گزشتہ روش شادباغ کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں پولس کی جانب سے نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا گیا خواتین کے سامنے ہی اور خواتین کی تظلیل بھی کی گئی اور نازیبہ حرکات بھی کی گئی اس پر فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور جو اے ایس آئی یاسر تھا اس کو فوری طور پر موتل کر دیا گیا ہے اور ایس پی سٹی سے فوری طور پر تمام تفصیلات حاصل کی گئی ہے انکوائری کا کہا گیا ہے آج انہی دو ٹاپکس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہوں گے وہ میٹرو ٹائم نیوز کی نمائندہ زید خان موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں گے مصود احمد صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ان سے تمام تفصیلات بھی لیں گے پہلے ہم زید کی طرف چلتے ہیں زید بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا مجھے یہ بتائیے گا بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اور پولیس کی جانب سے ایک سوفٹوئر بنانے کا کہا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے تک سوفٹوئر بنا کر اس کو فال کر دیا جائے گا کتنی ہیلپ ملے گی پولیس کو اس سوفٹوئر کے طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایپ بنانے کا اعلان ہوا تھا کہ زینب قتل کیس کا واقعہ قصور میں ہوا تھا اس کے بعد پنجاب پولیس نے مطلب کے انانسمنٹ کی تھی اور ایک ایکٹ پاس ہوا تھا زینب الارٹ اسپوس انڈ ریکووری ایجنسی یہ ایکٹ پاس کرنے کے بعد انہوں نے اپنا پولیس کی جائے سے ایک ایجنسی بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم ایک ایجنسی بنائیں گی جس سے ہم بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو اپنا کنٹرول کریں گے بچوں کو پروٹیکشن دیں گے جس میں ایڈپشن آ جائے گی جس میں بچوں کا مردر آ جاتا ہے جس میں پر جائیڈ لیبر آ جاتی ہے اس سب کے اوپر کام اس ایجنسی نے کرنا تھا اور یہ جو ایجنسی بنائی گئی تھی یہ امبر کیس امبر ایکٹ جو امریکہ میں نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر پاس کیا گیا تھا جیسا کہ اپنا قصور میں ہوا تھا اسی ایکٹ کو کوپی کر کے انہوں نے اپنا یہ زینب الارٹ ریسپونس ریکاوری ایکٹ پاس کیا زید میرا یہاں پر سوال دی اٹھا ہے کہ آپ کسی کا قانون کوپی کر کے بنا تو لیتے ہیں لیکن اس پر ایمپلیمنٹ نہیں کیا جاتا یہ بلکل بلکل ایسا ہی ہے کہ ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ دو سال سے مطلب کہ اس کے اوپر کام جلد رہے لیکن ابھی تک یہ ایجنسی نہیں بنای جا رکی اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اپنا انہوں نے بنایا ہے یہ جو ایپ بنانے کی کوشش ہے یہ صرف اپنی ناکامی کے اوپر پتہ ڈالنے کی کوشش ہے کیونکہ اس ایپ سے اپنا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور کچھ اس کے فائدے ہیں لیکن جو ہے وہ فائدہ دھا سکتی ہے کہ صرف ایک ذریعہ ہے کہ پلس کو اپنی رسپونسیبیلٹی جو ہے وہ اس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ایک پتہ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے اپناتا ہے لیکن جو ایٹی ڈی آئی جی ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس ایپ سے کافی مدد ہمیں ملے گی اور ساتھی ساتھ عوام کو بھی کافی سہولیات دی جائیں گی اس ایپ کے ذریعے تاکہ وہ وہاں پر اپنی اپلیکیشن درچ کروا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیلپ لائن بھی بنائی گئی ہے جس کو ہم 1099 ہیلپ لائن کا نمبر ہے وہاں پر بھی ہم اپلیکیشنز دے سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی جانب سے پولس کی جانب سے ایپس بنا دی جاتی ہیں کوئی عمل درامت نہیں ہوتا اس پر میں نے آپ کو جیازے بتایا کہ یہ جب زینک پولر رسپونس اور ریکاوری ایکٹ پاس کیا گیا تھا اس ایکٹ کو پاس کرنے کے بعد ایک ایجنسی بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو کہ بچوں کی ایڈاپشن بچوں کے مدر ریپ اور چائل لیبر اسنا کے تمام معافلات کو کتے کے گئے اور کنٹرول کرے گی اور میرا خیال ہے کہ دو سے دھائی سال گزر چکے ہیں زینک پتل کیس کو اور ابھی تک یہ ایجنسی مطلب کے فوال نہیں ہو سکی اب اس کے آپ کر لیں کہ ڈاکومنٹیشن بچی کمپریٹ نہیں ہوئی اور یہ کام ویسے کا ویسے مطلب کی چلتا آ رہا ہے تو ایب کا بھی تقریباً کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک ایب بھی مطلب کی ابھی تک باتوں میں نظر آ رہی ہے لیکن ابھی تک اس کے اوپر پروپر وقتی نظر نہیں آ رہی نہیں کہ ایب لاؤنچ ہو آ رہا ہے اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو زیادتی کے ملزیمان زیادتی کرنے والے ملزیمان ہوں گے ان کی حاضری کو بھی تھانوں میں یقینی بنانے کا کہا جا رہا ہے اور جو اپنی حاضری نہیں دے گا تھانوں میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اس پر کیا کہیں گے اس پر یہ ایسے یہ کہ دیکھیں نا یہ جو زیادتی کے کیس میں ملوظ لوگ ان کو حاضری لگوائیں چاہیے جب تک کہ اس الزام سے کلیر نہیں ہو جاتے ان کو تو جنب بند کرنا میرے اپنا علم کے مطابق یا میرے نظریہ کے مطابق حاضری لگوانا تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو گرفتار کریں جو ایسے ایسے میں نام کرنا جب تک ان کی ایسے ایسے ان کے کلیر نہیں ہوتے ان کو نظر بند رکھا جائے ان کی ایکٹیویٹیز بندر رکھی جائے تاکہ یہ اپنا ان کو پرٹرول کر سکیں یہ لگانے سے کیا ہوگا بلکل زیادت حالا کہ اگر ہم دیکھیں نا کانون میں تو کانون میں بھی جنسی زیادتی کرنے والوں کی جو دفاع ہے وہ تھری سکس سیون کے ان کو سزا دی جاتی ہے پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دس سال یا اس سے زیادہ عمر قید کی بھی سزا ہو سکتی ہے تو بہت سارے ملزمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھلے آم گھوم رہے ہوتے ہیں اور جیسا کہ ڈی آئی جی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزمان کو تھانے میں حاضری یقینی بنائی جائے گی تو تھانوں میں اگر وہ نہیں آتے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اگر پہلے ہی ان کو نہ چھوڑا جائے اور گرفتاری کا اب تو کہا جا رہا ہے اگر ان کو پہلے ہی نہ چھوڑا جائے تو پھر یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہوگی بلکل ایسی جو اپنا یہ بچوں کا جو اپنا یہ بچوں کے ساتھ یہ بچوں کے ساتھ یہ نون بیل ایسے تو بیل بھی نہیں ہوتی اور اگر بیل اور جوڈیشل دیمان کے بعد اگر ان کی بیل اپلائے بھی کی جاتے تو اس سے کارپی ٹائم لکھ جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ مطلب کہ یہ اچینڈس لگانے سے اس مصرے بہت ہے میرے جو چوتلی جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ صرف و صرف اپنی ذمہ داریوں کو جو پورا نہیں کر پا رہے نا اس کے لیے وہ صرف و صرف خانہ پوری کی جاری ہے تاکہ لوگوں کو ایک تھیان میں لگا دیا جائے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی ایکٹیوٹی سے اس طرح کے کام کرنے سے خاصل خواہ اس کو آہ ہم میں فائدہ ہوگا یا ایسا کرنے سے پریاب پولیس سے کوئی آہ زید میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لاہور میں سب سے زیادہ زیادتی کی کیسز ہم دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں جو ہماری ریپورٹ کے مطابق ہمیں پتا چلا ہے وہ لاہور میں زیادہ واقعات ہوتے ہیں چھوٹے قسموں کی بات کر لیں گاؤں کی بات کر لیں وہاں تو ہوتے ہی ہیں لیکن لاہور بہت بھرا ہے شہر ہے یہاں پر زیادتی کی واقعات ہو رہے ہیں پنجاب پولیس ابھی تک سوئی ہوئی ہے صرف ایپس بنانے میں مصروف ہے کوئی عملی کاروائی نہیں کی جا رہی یہ بلکل ایسا ہے کہ عملی کاروائی کرنے کے بات سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اس پر میں کہ جب بھی ایسا کو بھی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے پولیس جو ہے وہ اپنیکشن بات کر کے ان کو میڈیکل کروانے کے لیے بھیجے تھے میڈیکل کروانے کے بعد ان کو دوسرے آسپیڈل بھیجتے ہیں دوسرے آسپیڈل بھیجتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ وہاں سے تھانے سے کوئی اپنا متعلقہ پولیس آفیسر ساتھ لے ہے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اگر آپ میڈیکل کروا لیتے ہیں تو وہ آپ پروب کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی یا ریب ہوا ہے لیکن اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم گزرنے کے بعد تو وہ تین ای ٹیسٹ بھی کچھ بھی پروب نہیں کر سکتا تو ہمارا جو جو ڈیشل سسٹم میں جو ہمارا پولیس سسٹم میں یہ دونوں سسٹم ہی ایسے ہیں کہ ٹوٹلی مطلب کہ ان کا جو کام ہے وہ دلے 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 ہیں اور دلے کی وجہ سے بے شمار لوگ طابق نہیں کر پاتے کہ جناب ہماری ایسا ریب ہوا یا نہیں ہوا اور مجورد ہمارے ایلیا میں دو تین کیسیز ایسے ہوئے ہیں کہ ایف آیا در جونے کے بعد صرف عزت بچانے کے لیے لوگوں نے صلاح کر دی ہے کہ یار یہ ہم اور زیاد بہت سارے کیسیز ایسے ہوتے ہیں بہت سارے زیادتی کی کیسیز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ریپورٹ ہی نہیں ہو سکتے ہاں ایسا ہونے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں لوگ یہ کرتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں پہلے تو عزت ہماری چلی گی ہے لیکن مزید اگر ہم اس کیس کو کنٹینو کریں گے ہماری مزید عزت خراب ہوگی تو وہ اس لیے سے مطلب کہ وہ ملزم موشن ہی ہمیں باہل بھونگتے وہ نظر آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں کچھ پیسے لے دیکھ کر معاملہ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں لیکن ان پینس کو بھی چاہیے جن کے بچےوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ اپنی عزت ان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنے بچے کو انصاف لے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ناظر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایف ایر کمائنس ان کی عزت میں کم ہی آئے گی تو یہ یہ تو اگر ایسا وہ سوچتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں تو یہ کلے ہم اجادت دے دی جاتی ہے کہ جناب آپ نے مارے بچے سے کیا ہے ہم نے پیسے لے لی ہیں اب آپ کی جو کے بچے سے دیکھرے وہ پیسے دے دیں گا صحیح ہے ٹھیک ہے